بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں دنبے کا نمکین گوشت آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنا جی ہم نے یہ تقریباً پاؤ سے تھوڑا زیادہ ہوگا دنبے کا گوشت اس کو ہم نے ایک گلاس پانی میں پکنے کے لیے لگتیا ہے لیس انا در ایک چمچ ڈال کے اس میں پیسچرز کا آپ اس کو ہم نے تھوڑی دیر پکنے دیں گے پانی ڈرائی ہونے تک اس میں یہ کہ گوشت گل جائے گا اور پھر ہم اس کی پانی ڈال کے بھنائی کریں گے اس کا پانی کافی حد تک رائے ہو چکا ہے اس میں اب ہم ڈالیں گے اویل اویل تقریباً ہم 3 ٹیبل سپون ڈالیں گے اور اس کی اس کو ہم اسی میں اس کی بھنائی کریں گے اس میں اب ہم ساتھ ہی ڈالیں گے کالی مرچ تقریباً 1 ٹی سپون کالی مرچ اور ساتھ ہی میرچ میں ڈالیں گے نمک نمک آپ ہز بے زائقہ رکھیں دنبے میں ویسے نمک کامی ڈالیں گے ہم کیونکہ اس کا اپنا بھی نمکین ٹیسٹ ہوتا ہے ہم اس میں اور کوئی بھی مسالے آئنی کریں گے صرف نمک کالی مرچ اور ساتھ میں ہم ہم ہری میرچے ڈالیں گے اور ہم اس کی خوب اچھے سی بنائی کریں گے کالی مرچ جی من رکح کم آیا کالی مورچ ٹیسٹ years aus اس نے اسے ایک سے دو منٹی اور مینٹ نہیں کر لاتے ہیں یہ ایک طرح کا نمکین گوش ہے اس میں ہم نے کوئی لان مرچ کوئی اور مسائلہ اید نہیں کیا اس نے اس کے بنایا ہے اس نے اس کے بنایا ہے اور کامھی چاہیے دیکھئے یہ آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ پہلی کیان پسند آئے گا انتا ہی لذیذ نمکین گوش اور یہ ہم اوپر سے تھوڑی سی کرنیشن کے لئے ڈال دیں گے ہری مرچ لیجئے ہمارا مزیدار نمکین دنبا گوشت ریڈی ہے ایک بار گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا کہتے ہیں نا مزا نہ آئے تو پیسے واپیس ڈال دیں گوشت ڈال دیں گوشت ڈال دیں گوشت